اسلام علیکم وزو حاضر میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا وزیم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹریو آف راجبوت تو آج کی ہماری ویڈیو کو راپے گا سر توڑے سر توڑے قوم کے بارے میں جانیں گے قصبہ سکھ چکھ زلہ گرداسپور میں ہندو مسلم راجبوتوں کے نوے کے قریب گھر آباد ہیں یہ راجبوت سر توڑے کہلواتے ہیں اور جس روٹی یا راجبوتوں کی ایک شاخ تقریباً تمام ہندو ہیں صرف پانچ دس گر مسلمان راجبوتوں کے ہیں جنہیں مشرفے بایسلام ہوئے تقریباً پچاس برز ہوئے ہیں مرزا زفراللہ خان کشمیر جلنگر نے اپنی کتاب تذکرہ بے مشتد راجگانہ راججوری کے صفحہ پانچ سو پچپن پانچ سو چرنجہ پر سر توڑے کی وجہ تصمیعہ لکھتے ہوئے فرماتے ہیں قبل از اسلام عام رواجتہ کے ہر ایک موزس کے پاس متعدد کنیزیں ہوتی تھی اور ان کی اولاد ملازموں کی طرح سمجھی جاتی تھی سلام کے بعد اس رواج نے دو پہلے اختیار کیے جو لوگ کچھ پبندے شرع تھے وہ کنیزوں کے ساتھ شادی کر لیتے تھے اور دوسرے بددستور سابقہ بلا نکاہ کنیزیں رہتی تھیں یہ تمام کنیزیں منقوحہ یا غیر منقوحہ خدمتگار تصور ہوتی ہیں اصل بیویوں کے حالت مساوات کا ان کو کوئی حصہ نہ تھا نہ فرش پر برابر بیٹھ سکتی ہیں نہ دسترخوان پر کھانا کھا سکتی ہیں نہ ان کا کوئی حقوق اہل کھانا کا حاصل ہوتے ہیں اس عمر میں منقوحہ یا غیر منقوحہ سب مساوی تھی ان کی اولاد دو قسم پر منقسم ہوتی اول وہ جو اولاد منقوحہ کنیزوں سے ہوتی دو وہ جو غیر منقوحہ کنیزوں سے ہوتی ان میں سے ایک بھی اپنے باپ کا وارث یا جانشین نہ ہو سکتا غیر منقوحہ سے نہ وراست میں حصہ نہ جگیر سے تعلق ہے ان کو سر توڑا کہتے تھے ان سر توڑوں کی شادی خاندان میں نہیں ہو سکتی البتہ منقوحہ یا غیر منقوحہ کی اولاد میں حسب زیل فرق کیا جاتا ہے کہ منقوحہ کی اولاد وراست کی مستحق نہیں ہوتی مگر گزارے کی مستحق سمجھی جاتی ہے اور غیر منقوحہ کی اولاد مثل ملازموں کے تصور ہوتی ہے جب تک حاضر خدمت رہے اس وقت تک تنخواہ پا گئے چنانچہ وزیر آباد اور کانگرہ کے خاندان جرال اس قسم کی بیسو نئے پرانی مثالیں موجود ہیں جرار راجپوتوں کا اکثر ٹائٹل مرزا رہا ہے زیادہ تھا کہ ان کی اولاد میں کئی فرزند سرطورے کہلوائی یا کہلواتے ہیں ان میں سے جو منقوحہ کنیزوں کی اولاد ہے وہ گزارے کے مستحق اٹھارہ سو چھاسی اسویں میں سرطورے راجپوتوں کا ماملہ صاحب ڈپٹی کمیشنر کانگڑا کے روح بروح پیش ہوا اور انہوں نے بھی مدرجہ بالا اصولوں پر ساتھ کرنا پڑا یعنی انہوں نے ان کو ان کا پورا حقوق دے دیا اور انہیں راجپوتوں میں شمار کیا تو پھر یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگلی ویڈیو کی اجازت ہے السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم